بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور نیوی لاکھ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال جھوکیتوں ہیں اور نو مئی کے وہ ترشدد واقعات کو لگ بگ ایک مہینہ اور دس دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں یعنی کہ چالیس دن سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن تحریک انصاف نے اس دور میں تمام تر مشکلات اور کہہ سکتے ہیں کہ پریشر کے باوجود سروائیو کر لیا ہے تو کیا اب اس چالیس دن کے گزرنے کے بعد کیا عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوئی ہیں یا پھر آگے جا کے کم ہوں گی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزیراعظم عمران خان کو جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ نہ اہل کیا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے اور پھر سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس آئیں اور پھر وہ کمپین سے لائیں کیونکہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور جب تک یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں پوری کی جاتی تب تک نہ الیکشن ہوں گے نہ ہم الیکشن کے طرف جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو کون سے ایسے کیس ہے اس کے اندر یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں یا پھر ہو جائیں گی اور کیا واقعیتاً عمران خان رسکوالیفائی ہو جائیں گے یا پھر پکچر ابھی باقی ہے تو یہ ساری صورتحال اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ناظرین نو مئی کے واقعات سے پہلے ہی پی ٹی آئی اور تحریک اور عمران خان کے اوپر جو ہے گھیلہ جو ہے وہ ان کے خلاف تنگ کرنا شروع کر دیا گیا تھیلے بہانوں سے جالی مقدمات بنائے گئے انویسٹیکیشنز کرائیں گئیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جلسے جلوس رکھوائے گئے عام انتخابات جو کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمجیوں میں ہونے تھے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشنز کنڈکٹ نہیں کروائے گئے اور نگران سیٹ اپس کے ذریعے جو سیاسی انجنرنگ ہے پولیٹیکل انجنرنگ وہ کرائی گئی اور لوگوں کے مفادات تبیل کرانے کی کوششیں کی گئیں پی ٹی آئی کے اوپر بے تاشا مظالم کیے گئے لیکن بات یہاں سے بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی اور نواز شریف بہت پریشان تھے مریم نواز کی وہ خلاہت مریم نواز کی جو پریشانی بے چینی تھی وہ مزید بڑھتی ہو جا رہی تھی کہ بھائی دو ہزار اٹھارہ والی سیچویشن پیدا کرو پرنا کام نہیں ہوگا پھر نو مئی کا ایک واقعہ ہو جاتا ہے عمران خان کو ادھر اسرام آباد ہائی کورٹ سے ڈائی برانس سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ لوگ سٹکوں کے اوپر آ جاتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں اور جو جو فوجی املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے جو قابل مضمت ہے پور امن احتجاج ہمارے آئین اور قانون کے اندر حق ہے اگر آپ کے خاصات کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ پور امن احتجاج کر سکتے ہیں لیکن آپ سرکاری یا پھر نجی املاک کو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے وہ علاوہ بالکل نہیں ہے وہ غیر قانونی ہے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسرام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا پھر وہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب معاملہ جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو غیر قانونی قرار دے کر اسرام آباد ہائی کورٹ سے وہی پروسس شروع کرنے کا حکم دیتی اور اس کے بعد ہم یہ سمجھے کہ شاید اب سیچویشن کول ڈاؤن ہوگی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تاریخ باب رکم ہوا بطلب پی ٹی آئی کے اوپر مقدمات پی ٹی آئی کے لیڈرز گرفتار گھروں کے اوپر چھاپے تاریخ انصاف کی ٹی وی چینلز کے اوپر پر پابندی ہیں اور پھر عمران خان کی جو ہے وہ کوریج رکوا دی جاتی ہے عمران خان کے نام لینے کے اوپر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے اور تو اور جو لوگ پریس کونفیز کریں گے رہائی کے بعد وہ معافی ہے جو پریس کونفیز نہیں کریں گے وہ رگڑے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لگ بگ ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ایسے تاریخ انصاف کے سابق راکین اسمبلی یا پھر ریلیکٹیبلز تھے جن کو ٹکٹیں دی گئی تھی انہوں نے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ساکھ چھوڑا اور وہ جہانگیر خان ترین کی جماعت استقام پاکستان پارٹی کے اندر شامل ہو گیا لیکن پلان ابھی بھی پورا نہیں ہوا وہ جو لندن پلان جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کراؤ پھر ان کو کسی مقدمے میں سزا دلواؤ سزا دلوانے کے بعد وہ پھر جیل میں جائے پھر جا کے دوہزار اٹھارہ والا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے ہمارا وہ پورا ہوگا کیونکہ مسلم لیقنون کا یہ سمجھنا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا اور عمران خان کمپین کر رہے تھے الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف دنوں جیل کے اندر تھے اس لئے عمران خان جب تک جیل نہیں جائیں گے بات یہ نہیں صرف عمران خان نہیں بلکہ دوسری خواتین جو ان کی میسیس ہیں عمران خان صاحب کی اس کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے اور اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ اب ایک سیکٹری تھے عمران خان صاحب کے آزم خان اب ان کو ایک کیس کے اندر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر وعدہ ماف کباہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اب کس مقدمات میں عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں یا پھر اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ اس وقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے نمبر پر اگر عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں تو توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کو کوشش کی جا سکتی ہے کیونکہ الیکشن کے مشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر ڈسکوالیفائی کیا اور عمران خان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا پھر وہی کیس عمران خان کے خلاف فردر جو کاروائی ہے کرمیل پروسیڈنگز جو اس کو کہتے ہیں فوجداری کاروائی اس کے تحت جو اسلام آباد کی لور کوٹ ہے اس کے اندر کاروائی چل رہی ہے لیکن اس کیس کے اندر بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے تو پھر جو توشہ خانہ سے اب تک یہ لوگوں نے بھی رکوم کام رکوم دے کر چیزیں خریدی ہیں وہ بھی پھستے ہیں دوسرا بڑا القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی عمران خان صاحب تو اپنے طرف سے وضاحت دے چکے ہیں لیکن اس کے اندر بھی سیچویشن یہ ہے کہ جو القادر ٹرسٹ عمران خان صاحب نے بنایا تھا وہ جس کے اندر زمین فرام کی تھی ملک ریاض نے اور ملک ریاض کے اوپر یہ الزام ہے وہ نے ون نائنٹی میلین جو پاؤنڈ ہے وہ غیر قانونی طور پر سمنی لانڈرنگ کی تھی پاکستان سے وہ باہر لے کے گئے تھے اور یوکے کے قام میں وہ پکڑی تھی اور وہ رکم جو ہے وہ پھر سیٹلمنٹ کر کے عمران خان صاحب اور کیبنٹ کے ذریعے جب وہ پرائم میسٹر تھے تو اس کے بدلے انہوں نے یہ القادر ٹرسٹ کیس کی زمین دی تھی ساؤنڈز مطلب یہ کہ یہ بات اگر آپ سنیں تو اچھی لگتی ہے لیکن اس کو پروف کرنے کے لیے بہت سارے نوازماز چاہیے ہوں گے کہ کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس پہلے بنا اور یہ سیٹلمنٹ بعد میں ہوئی اور یہ پھر رکوم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اکاؤنٹ کے اندر آئیں تو وہ وہیں پر موجود ہیں لہٰذا اس کے اندر ملفائیڈی جو عمران خان کی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے سابق سیکٹری تھے آزم خان صاحب وہ کیونکہ کافی دنوں سے لاپتہ ہیں اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو عمران خان صاحب کے خلاف بادہ ماف کباب بنایا جا اور وہ بیان دیں کہ عمران خان سے ان سے اس کے والے سے انہوں نے کوئی انٹرسٹ لیا یا پھر اس میں انہوں کی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ملفائیڈی ہے وہ اس کے اندر ثابت ہوئی تیسرا جو اہم مقدمہ ہو سکتا ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کے کیس ہے لیکن ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ابھی تو کلیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ کلیکشن کمیشن تیزی بہت زیادہ دکھا رہا ہے آج ہمارے آہ نائنٹی ٹو کے ریپورٹر ہیں ساکر بشیر صاحب انہوں نے بھی ایک ٹوئٹ کیا وہ تفصیلی بھی لاک کریں گے اس کے اندر جسٹس بابر ستار سٹامباد ہائی کورٹ کے جھج انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انسٹیوشن کی طرح بیہیو کرے لیکن اس کے اندر بھی بہت مشکل ہوگا ثابت کرنا عمران خان کے اوپر یا پھر ان کو ڈسکوالی فائی کرنا باقی وہ عمران خان کے اوپر یہ الزام ہے کیس ہے ٹریان والا کہ ان کے اپنی بیٹی ظاہر نہیں کی اس کو تو آلماست میرے کارم سلام آغاد ہائی کورٹ کے دو جج جو نے نمٹا دیا ہے ابھی تک وہ معاملہ بارل پینڈنے گا لیکن اس کے اندر بھی بہت مشکل ہے عمران خان اس کے اندر ڈسکوالی فائی ہوں توہین الیکشن کمیشن کے اندر کیس کے اندر اس کے اندر عمران خان کے خلاف تھوڑا سا جو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کمیشن ویسے ہی ون سائیڈد عمران خان کے اوگینسٹ ہے اور اس میں تو کوئی بات بھی نہیں ہے اس کے اندر شاید عمران خان کے خلاف کاربائی ہو لیکن ہائی کورٹ سے شاید ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے اس کے علاوہ جو کوئٹا میں ایک وکیل قتل ہوئے تھے ایڈوکیڈ رزاک شر آئی تنگ ان کا نام تھا اس کیس میں عمران خان کو پسایا گیا ہے یا ان کا نام دیا گیا ہے ایف آئی آر کے اندر ان کو مرکزی ملزم بنایا گیا ہے کہ ان کی عمار کی اوپر سارا کچھ کیا گیا لیکن اس کیس کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے یا پھر اس ایف آئی آر کو ایک ویشمنٹ کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے پھر عمران خان سے لطیف خوصہ کی بھی جو ملاقات ہوئی تو اس کے اندر بھی یہی ان کو وقالت نام آیا ان کو وکیل بنایا گیا تھا اور نو مئی کے واقعات کی آڑ میں عمران خان کی جو ٹرائل ہے یا پھر عمران خان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ انیشیئٹ ہو سکتی ہے پوجی عدالت میں بھی اور انصداد دہشتگردی کے عدالت میں بھی اور اور ایک پلیننگ کے تحت عمران خان کے خلاف جو یہ جو سات آٹھ حیثی بڑے مقدمات ہیں ان میں سے کسی ایک مقدمے کو لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹکچر ابھی باقی ہے اگر تو الیکشن سپتمبر میں ہوتے ہیں سپتمبر میں الیکشن ہوتے ہیں اور مدیانی کے بروقت الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر یہ کسی ڈسکوالیفائی بھی کرا لیتے ہیں جیل بھی بجوا دیتے ہیں تو بھی عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریمیڈی مل سکتی ہے کیونکہ سپتمبر کا الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو نومنیشن پیپرز کا پروسس ہونا ہے اس وقت چیف جسٹس جو ہوں گے وہ جسٹس عمرتہ بندیال ہوں گے اور اگر سپتمبر کے بعد الیکشن ہوتے ہیں یا پھر اگست بارہ اگست کو اسمبلی کی تاریخ مدد پوری ہو رہی ہے اگر بارہ اگست سے ایک ہفتہ پہلے اسمبلی ڈیزالف کر دی جاتی ہے تو پھر یہ الیکشن چلے جائیں گے نومبر دسمبر کی طرف اور اگر نومبر دسمبر تک چلے جاتے ہیں تو پھر جسٹس قاضی فائزی سے ہوں گے اور حکومت جو پلان کر رہی ہے شاید اس کے مطابق یہ کام کرنے یہ تھا اج کبیلہ مجھے راضی تجیب علام سب کا حامیل آسے رہا